ہم لوگ سب یہاں پہنچے ہیں گورنمنٹ نے ایک ارکشن آرڈر ایشو کیا تھا جنوری میں کہ تین کیٹیگری تھی زمینوں کی جس میں ایک سٹیڈ لینڈ تھی ایک وہ لینڈ جس لوگوں کو جو رائی ویسٹ کیے گئے تھے روشنی ایکٹ کی طرح اور تیسری لینڈ کی کچھ رہی تو ایک بلینکرڈ آرڈر گورن نے پاس کر دیا کہ اکتیس جنوری تک ان زمینوں میں جو کسی کا گھر ہے جا کسی کے پاس زمین ہے زمین خالی کروالو گھروں کو گرا لوں آپ کو شاید یاد ہوگا میں یہاں دورانا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر جب روشنی کی بات چلی تھی روشنی ایکٹ کی بات چلی تھی تو اس کے اوپر ایک پی آئی ایل بھی ہائی کورٹ میں ہوئی تھی اور اس سمعہ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ قانون جو غلط قانون ہے اچھا اس کے بعد یہ معاملہ سپلیم کورٹ میں چلا گیا اور اب جو گورن نے جارڈر ایشو کیا ہے اس سے ساٹھ سے ستر لاکھ پاپولیشن پر بھاوت ہوتی ہے جو پہاڑوں پہا رہا ہے جو بارڈر کے علاقے میں ہے کسی کے پاس دو مرلے ہے کسی کے پاس ایک کنال ہے دو کنال ہے پانچ کنال ہے اور سو سو سال سے لوگ اس سٹیٹ لینڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی گردواری بھی ہوئی ہے میٹیوشن بھی ہوئی ہے انتقال بھی ہوا سب کچھ ہوا ہے تو اس قسم کا آرڈر جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ برکل ایک کالا قانون ہے اور گنام نبی ازاد صاحب جو ہمارے قائد ہیں اور جو چیرمن ہے ہماری پارٹی کے دیموکر ازاد پارٹی کے ان کا یہ کہنا کہ یہ قانون غلط ہے تو ہم ان کے میسیج کو لے کر کے لوگوں تک جا رہے ہیں ہر ظلہ میں ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ باتیں ہم نے اس پر لکھی ہے اب جب ہمارے یہ پروٹیسٹ چل رہے تھے تو دو تین دن پہلے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے کہا کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے زیادہ انکلوچمنٹ پر رکھی ہے ان کو فائدہ نہ ہو جائے اس لئے انہوں نے کہا کہ گریبوں کے مقام نہیں گرائے جائیں زمینے کھالی نہ کروائے جائیں ہمارا اب یہ کہنا ہے کہ جو آرڈر سرکار نے پہلے کیا ہے اس آرڈر کا کوری جنرم یا امینڈمنٹ یا کلیریٹی یا وائٹ پیپر ایشو کیا جائے پھر کونسی کٹیگری کے زمینے لی جائیں گی جب مقام گرائے جائیں گے وہ کونسی کٹیگری ہے جس کے مقاموں کو تسنی کیا جائے گا ہم نے جمہوں میں پروٹیسٹ کیا اس کے بعد سامبہ کٹھوا جناب ویلی میں آج پیر پنچال میں ہیں اور میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کل بڑی ٹپنی کر رہے تھے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ دھوڑا کی پارٹی آج پیر پنچال میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں کا حجوم ہمارے ساتھ تھا تو جمہوں کشمیر میں آزاد صاحب کی پارٹی کا ہر جگہ چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو سب آزاد صاحب کو اس لئے پسند کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی دھرم کی راج دیتی نہیں کی کبھی انہوں نے ذات کی راج دیتی نہیں کی لوگوں کے ساتھ تب بھی کھڑے رہے جب وہ سبتہ میں نہیں تھے اور جب سبتہ میں تھے ان کے گھر کے دروازے ہوں آفیس کے دروازے ہوں لوگوں کے لئے کھلے تھے اور انہیں ہمیشہ جمہوں کشمیر کی عوام کی وقالت جو ہے پارلیمنٹ میں بھی کی اور آج میں ہم سب ہی نیتا جو ہیں چاہے سینئر ہوں چاہے یوت ہوں چاہے مہلا ونکی ہوں سب لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور زمینوں بھی اترے ہیں اور لڑ رہے ہیں ان کی لئے کیونکہ یہ قانون جو ہے یہ آزاد صاحب نے لایا تھا اور اس میں جس نے مسیوس کیا ہے اس پہ قانونی کاروائی کی جائے جنہوں نے ہزار کنال لی ہو دو ہزار کنال لیکن جو عام گریب لوگ اس برف بارش میں آپ نے صرف دس دن کا ٹائم ان کو دیا ہے وہ پہاڑوں سے کہاں جائیں گے کیا آپ نے سویدہ ایسی رکھی ہے ان کے لئے کہ وہ جو ہے ان کو اپنے گھروں میں آپ نے ریفیوجی بنا دیا ہے اس لئے ہم ویروت کر رہے ہیں کہ یہ آرڈر واپس کیا جائے اور کٹیگری بندی چاہیے اس میں کٹیگریز کریے کہ آپ کون اس میں امیر ہے کون گریب ہے آپ کیسے امیر اور گریب کو یہ تو آپ کریپشن اس میں ڈال رہے ہیں آفیسروں کو چھوٹ دے رہے ہیں کہ جس جو منوانی ان کی ہوگی وہی وہ کریں گے تو اس لئے ایک وائٹ پیپر آنا چاہیے ہمیں وادوں پہ بروسہ نہیں ہے سرکار نے پندرہ لاکھ کی بات بھی کی تھی وہ ابھی ایک تک کسی کو ملے نہیں ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ وائٹ پیپر آئے لکھ کے سرکار دے کہ ہم گریبوں کے خلاف جو یہ ظلم کرنے والا قانون ہے وہ ہم نہیں کریں گے اور لوگوں کو جو ہے اس طریقے سے پریشان نہ کریں تین سو ستر بھی ہٹ گیا آپ نے بہت سے فارمولے اپنائے لیکن ہر فارمولے میں آپ جو ہے فیل ہو گئے ہیں اس لئے آج جو زمینوں کا جو آرڈر نکلا ہے ہم چاہتے ہیں جب تک یہ ریوک نہ ہو تب تک ہم لڑتے رہیں گے کل ہم نے پونچ میں جانا ہے اس کے بعد کشمیر جو ہے چھوٹی جنوری کے بعد پروگرام سنگے آرڈی ہوئے ہیں تو ہم لڑائی لڑتے رہیں گے پوری ٹیم ڈی ای پی کی جو ہے لوگوں کے ساتھ ہے سرکوں پہ لڑائی لڑتی رہیں تیک ون اب آپ کے وٹساپ پر وٹساپ کریے ہائی 972 825 3663 پر